آج کا ہمارا ٹاپک ہے رولز آف ڈیبیٹ اینڈ کریڈٹ اون دی بیسیس آف اکاؤنٹس آج ہم جانیں گے کہ رولز آف ڈیبیٹ اینڈ کریڈٹ کیا ہوتے ہیں اور اکاؤنٹس کی بیسیس پہ ہم ڈیبیٹ یا کریڈٹ کیسے کرتے ہیں جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ دو پارٹیز ہر ٹرانزیکشن میں انوالڈ ہوتی ہیں یا تو سیلر پرچیزر ہوتا ہے یا ڈیٹر کریڈٹر ہوتا ہے تو ان دو پارٹیز میں سے ہم نے کس کو ڈیبیٹ کرنا ہے اور کس کو کریڈٹ کرنا ہے آج ہم وہ رولز دیکھیں گے تو سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے پرسنل اکاؤنٹ پرسنل اکاؤنٹ کی بیسیس پہ ہم ڈیبیٹ اور کریڈٹ کیسے کریں گے ڈیبیٹ دی اکاؤنٹ آف دی پرسن ریسیونگ ڈیبیٹ دی اکاؤنٹ آف دی پرسن گیونگ ہر اس شخص کو جو فائدہ لے رہا ہے اس کو آپ ڈیبیٹ کریں گے اور ہر اس شخص کو جو فائدہ دے رہا ہے اس کو آپ کریڈٹ کریں گے یعنی کہ پرسنل ریسیونگ ڈیبیٹ اور پرسنل گیونگ کریڈٹ ریال اکاؤنٹ کی بیسیس پہ آپ ڈیبیٹ کریڈٹ کیسے کریں گے ہر اس چیز یا پروپرٹی کو جو آپ کے پاس آ رہی ہے اس کو آپ ڈیبیٹ کریں گے اور ہر اس چیز یا پروپرٹی کو جو آپ کی طرف سے جا رہی ہے اس کو آپ کریڈٹ کریں گے یعنی کہ اگر آپ کے پاس کوئی مشینری آ رہی ہے تو اس کو آپ ڈیبٹ کریں گے اگر آپ سے مشینری جا رہی ہے تو اس کو آپ کریڈٹ کریں گے اسی طرح اگر آپ کے پاس کوئی کیش آ رہا ہے تو آپ اس کو ڈیبٹ کریں گے اور اسی طرح اگر کوئی کیش آپ سے جا رہا ہے تو اس کو آپ کریڈٹ کریں گے تو رولز کے مطابق پروپرٹی اور تینگ کمینگ ان debit the account property or thing going out credit the account real accounts میں آپ نے ان rules کی basis پہ debit اور credit کرنے ہیں تیسے نمبر پہ آپ کے پاس account آ جاتا ہے nominal account nominal account میں آپ کے پاس expenses losses اور gains آ جاتے ہیں اگر آپ نے کوئی expense کیا ہے یا اگر آپ کو کوئی loss آیا ہے تو آپ اس کو debit کریں گے اسی طرح اگر آپ کو کوئی gain آیا ہے تو آپ اس کو credit کریں گے تو rule nominal accounts کی basis پہ یہ ہے expenses and losses debit and gains are credit اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک example دیکھ لیتے ہیں ایم اسلم started business with cash 5 lakh اسلم نے اپنا business 5 lakh cash میں start کیا اب پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ اس میں accounts کون کون سے آ رہے ہیں ایک تو ہمیں cash نظر آ رہا ہے کہ cash account ہے اور دوسرا جو account کوئی بھی شخص جب business شروع کرے گا اس کو ہم capital account لیں گے تو دو account ہمارے پاس اس statement میں آ گئے ہیں تو یہ کون کون سے account ہے cash ہمارے پاس real account ہے کیونکہ یہ tangible account ہے اور capital account یہ personal account ہے cash account کو ہم debit کریں گے capital account کو credit کریں گے cash comes in the proprietor is giver cash آپ کے پاس آیا اس لیے debit ہوا اور جو proprietor ہے وہ آپ کو پیسی دے رہا ہے وہ giver ہے اس لیے ہم اس کو credit کریں گے دوسری statement ہمارے پاس آ جاتی ہے purchase goods for cash 2 lakh 2 lakh کی goods business نے purchase کیے تو اس میں ہمارے پاس دو accounts آ جائیں گے ایک purchases کا account آ جائے گا اور دوسرا ہمارے پاس cash account آ جائے گا اب purchases کیونکہ goods ہمارے پاس آئی ہیں اور goods tangible items ہیں اور ان کو بیچ کر ہم cash حاصل کر سکتے ہیں تو اس کو ہم as a real account لیں گے اور cash ہمارے پاس ویسے ہی real account ہوتا ہے تو purchase account ہمارے پاس real account آ گیا cash account بھی ہمارے پاس real account آ گیا purchase account کو ہم debit کریں گے cash account کو ہم credit کریں گے purchase account کو ہم نے debit اس لیے کیا کہ goods comes in goods business میں آ رہی ہیں اور cash کو ہم نے credit اس لیے کیا کہ cash goes out cash ہم سے جا رہا ہے تو اس کی بیسیس پہ ہم ان کو debit اور credit کریں گے تیسے نمبر پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے sold goods to rashid 15,000 اب ہم نے rashid کو goods sold کی 15,000 کی تو ہمارے پاس دو accounts آ جاتے ہیں rashid account اور sales account ہم goods یا merchandise کا account نہیں بنائیں گے جب بھی ہم goods purchase کریں گے تو purchases کا account بنے گا اور جب بھی ہم goods sale کریں گے تو sales کا account بنے گا تو یہاں پہ ہمارے پاس دو account آ جاتے ہیں sales account اور rashid account rashid account ہمارے پاس personal account ہے sales account ہمارے پاس real account ہے rashid چیز لے رہا ہے receive کر رہا ہے اس لئے ہم اس کو debit کریں گے sales میں goods ہم سے جا رہی ہیں تو اس کو ہم credit کریں گے چوتھے نمبر پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے received cash from rashid 12,500 اب rashid سے ہم نے 12,500 receive کیا ہے تو یہاں پہ بھی ہمارے پاس دو accounts آ جائیں گے ایک rashid کا account آ جائے گا اور دوسرا cash کا account آ جائے گا cash account ہمارے پاس real account ہے rashid account ہمارے پاس personal account ہے cash کو ہم debit کریں گے کیونکہ cash ہمارے business میں آ رہا ہے rashid account کو ہم debit کریں گے کیونکہ rashid پیسے دے رہا ہے he is a giver اس لئے ہم اس کو debit کریں گے اور یہ ایک personal account ہے پانچے نمبر پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے paid rent 7,500 ہم نے 7,500 کا rent pay کیا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس دو accounts آ جائیں گے ایک تو rent account آ جائے گا اور دوسرا جو rent ہم pay کریں گے ظاہر ہے وہ cash کی صورت میں کریں گے تو دوسرا account ہمارے پاس cash account آ جائے گا rent account ہمارے پاس nominal account ہے یہ ہمارا expense ہے اور ہم نے کہا تھا کہ جو بھی expense ہوگا اس کو ہم debit کریں گے تو اس لئے ہم نے rent account کو debit کر دیا cash account ہمارے پاس real account ہے اور cash ہم سے جا رہا ہے تو اس لئے ہم اس کو credit کر دیں گے چھٹے نمبر پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے purchased machinery 70,000 70,000 کی machinery ہم نے purchase کی یہاں پہ بھی ہمارے پاس دو accounts آ جاتے ہیں ایک machinery account آ جاتا ہے اور دوسرا cash account آ جاتا ہے کیونکہ ہم نے machinery cash پہ purchase کی ہے machinery account real account ہے اور machinery ہمارے پاس آئی ہے real account جب بھی comes in ہوگا تو debit ہوگا real account جب بھی go out ہوگا تو وہ credit ہوگا تو cash account ہمارا real account ہے اور cash ہم سے جا رہا ہے تو اس لئے ہم اس کو credit کریں گے machinery account debit ہو جائے گا اور cash account credit ہو جائے گا یہاں پہ ہمارا آج کا topic end ہوتا ہے شکریہ موسیقاار بالکر بھر آپitionally Grand Harbor گو毛 آپ YU